بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ کر رہے تھے کہ فیملی تھنگز کے ویجیان کو اگر ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں یہ جو بدلاؤ ہے یہ صحیح دیشا کی طرف ہو سکتے ہیں کیر کرنے والے میمبرز چاہیے جو گفٹ دیتا ہے اور جو گفٹ لیتا ہے دونوں میں پیار کتنا گہرا ہے وہ گفٹ تیہ کرنے لگا ہے اگر کوئی برڈے ہے تو اس میں گفٹ لگے گا اگر آپ بھول گئے تو برڈے والے دن ہمیں کیا شو کرنا ہے کہ میں تو اسے پیار کرتا ہوں اور یہ جو گھر گرستی ہے اس کی نیم کی باتیں آپ اگر اشارہ سمجھ رہے ہیں تو اپنی زندگی سے اس گند کو جتنا نکال کر دور فینک سکتے ہیں چیزوں کا گھر پیار محبت کے ساتھ کوئی سمند نہیں ہے اس کو کبھی بھی پیرا میٹر مت بننے دیجئے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے گھر والے جو صدس سے ہیں بچے ہیں بڑے ان کی زندگی میں کی چیزیں آئیں گے گفٹ آئیں گے تب جا کے پیار ثابت ہوگا ادروائز پیار ثابت نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے بدراؤ کر دیں گھر میں فیملی میں خوش رہنے کے لیے ایکتا چاہیے پیار چاہیے ہمدردی چاہیے اپنا پن چاہیے اور کیر کرنے والے میمبرز چاہیے یہ سب چیزیں جس پریوار میں ہیں وہاں دکت نہیں آ سکتی وہاں خوشیاں ہی خوشیاں رہے گی لیکن ہم نے پچھلے کچھ سمیہ میں ایک جو مسٹیک کی ہے تقریباً سبھی گھروں میں سبھی لوگوں نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے کہ جو خوشیاں ہیں اس کا جو سمبند ہے وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے اب اگر کوئی برڈے ہے تو اس میں گفت لگے گا اور وہ گفت تیہ کرے گا کہ آپ کا اور جس کا برڈے ہے جو گفت دیتا ہے اور جو گفت لیتا ہے دونوں میں پیار کتنا گہرا ہے وہ گفت تیہ کرنے لگا ہے اگر آپ بھول گئے تب یہ سرٹیفائٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو میری یاد نہیں ہے آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں اینورسری ہے گھر میں کوئی شادی کی یا اس کو بھی ہم نے بانت دیا ہے کہ وہاں اینورسری گفت لگے گا اگر وہاں گفت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں کچھ بچا نہیں ہے جبکہ وہاں صرف پیار چاہیے تھا ہم دردی چیئے تھے کیر چاہیے تھے اور ہم نے جگہ جگہ پر ہر جگہ کوئی بھی پروگرام ہو کچھ بھی ہو ہم نے اس کو چیزوں کے ساتھ جو دیا کہ چیزیں ہوں گی گفت ہوں گے پریزنٹس ہوں گے تب جا کے خوشی ہوگی ادروائز رشتوں میں کچھ نہیں بچ رہے اور اب بچے جو ہیں وہ اسی رہا پہ ہیں کیونکہ ان کو ہم ہی نے تیار کیا اس طرح سے وہ بھی جب برڈے ہوتا ہے تو ہم لوگ اوکیزن مناتے ہیں ہم لوگ اس کو ایک الگ دن کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اگر ہم لوگ اس طرح نہیں منا پاتے اور ہم جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں کہیں گلتی ہوئی ہے آج برڈے تھا آج ہمیں یہ کرنا چاہیے جو ہمیں برڈے والے دن کرنا چاہیے تو ہم روج کیوں نہیں کر سکتے ہم چیزوں کو الگ کر دیں تو ہم روج وہ سب چیزیں کیوں نہیں کر سکتے جو ہمیں خاص برڈے برڈے والے دن ہمیں کیا شو کرنا ہے میں تو اس سے پیار کرتا ہوں بس برڈے والے دن آپ کو کیا شو کرنا ہے بس کی میں بہت کیر کرتا ہوں مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے آپ میری زندگی میں بہت خاص ہو جس کا بھی برڈے ہوتے لیکن یہ ہم لوگ روچ کیوں نہیں ثابت کر سکتے کیر کرنا پیار کرنا ہمدردی کرنا اپنا پن دکھانا یہ روز مرہ کی بات ہے بہت بیسک سی باتیں اور یہ جو گھر گرستی ہے اس کی نیم کی باتیں اور اس کو ہم نے چھوڑ کے چیزوں پر دھیان کندریت کر دیا اور اس میں بہت بڑا یوگدان جو ہے میڈیا کا ہے شوشل میڈیا انہوں نے بہت بری طرح سے ہمارے برینز پر بمبارڈمنٹ کیے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو شاپنگ کرنا ہے آپ کو گفٹ لینا ہے آپ کو بڑے پریزنٹ دینا ہے آپ کو دیوالی پریزنٹ دینا ہے آپ کو فلاں کرنا آپ کو ڈھمکان کرنا ہے یہ آپ کو پروگرام کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ بہت سے انکم صرف ان چیزوں کیلئے کماتے ہیں کیونکہ گفٹ جتنا بڑا ہوگا اس کا مطلب پیار اتنا یادہ ہوگا اور یہ گلتی اتنی بڑی ثابت ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس کا اگر ہم لوگ سوسائٹی پہ اگر نظر ڈالیں اب دھیان دینا جہاں پہ ان چیزوں کی امپورٹنس کم ہوگی things کی امپورٹنس کم ہوگی وہاں پہ divorce rate جو ہے طلاق ہے وہ بہت کم ہوگی اور جن جگہوں پہ ان کی بھرمار ہوگی چیزوں کی گفٹس کی مہنگے گفٹس کی وہاں پہ جو طلاق ہیں جو divorce ہیں ان کا rate بہت یادہ ہوگا آپ اگر اشارہ سمجھ رہے ہیں تو اپنی زندگی سے اس گند کو جتنا نکال کر دور فینک سکتے ہیں فینک دیجئے چیزوں کا خوشیوں کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے چیزوں کا گھر پیار محبت کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے اس کو کبھی بھی پیرامیٹر مت بننے دیجئے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے گھر والے جو صدس سے ہیں بچے ہیں بڑے ان کی زندگی میں کی چیزیں آئیں گے گفٹ آئیں گے تب جا کے پیار ثابت ہوگا otherwise پیار ثابت نہیں ہوگا بہت سے لوگ ثابت نہیں کر پائے کیونکہ ان کے پاس مہنگے گفٹ نہیں تھے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں بہت سے لوگ پیچھے چھوٹ گئے اور بہت سے رشتے ٹوٹ گئے صرف اسی وجہ سے کہ کوئی گفٹ نہیں ہے اور مہنگا گفٹ نہیں ہے اور بچے اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اگر بڑے سیلیبریٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ کی چھٹی ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایکسرسائز کی جس میں ہم لوگ گفٹ پہ بیسٹ نہیں ہیں ہمارا جو پیار ہے ہماری جو محبت ہے وہ گفٹ پہ بیسٹ اگر پوسیبل ہوگا تو کچھ لے لیں گے ضرورت کی چیز اگر نہیں ہے تو کوئی بات جتنی دور رکھ سکتے ہیں اس سوچ کو اس سمجھ کو اس وچار کو اپنے گھر سے فینک دیجئے اپنے گھر کی خوشیوں کو ایکتہ پیار ہمدردی کیر ان سب چیزوں پہ بیسٹ کیجئے اور بار بار سرٹیفکیٹ نہ دینا پڑے آپ کو ہر بار کسی نہ کسی اوپیزر پہ کہ میں گفٹ دینا ہے کیونکہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں بہت پیار ہوں میرا میسیج اگر آپ تک پہنچا ہے تو اسے فیلا دیجئے بچا لیجئے گھر کو اگر بچا سکتے ہیں اگر گھر نہیں بچا یہ جو گھر نام کا انسیچوشن میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ نہیں بچا تو سماج میں استھرتا بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہی ایک یونٹ ایسا ہے جس نے شانتی بنانے میں کچھ اپنا رول ابھی بھی مجبوطی سے اپنا رول پلے کیا ہوا ہے جن کے گھر نہیں ہوتے ان پر وشواش نہیں کیا جا سکتا جن کے گھر بار نہیں ہوتے ان پر وشواش نہیں کیا جا سکتا یہ سماج کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ صدیوں سے دیکھیں تو اس لیے اس انسیچوٹ کو بچانا اس گھر کو بچانا ہم سب کی ساموہی کی ذمہ داریں مل کے جتنا بچا سکے بچائیں اور میں بچوں سے بھی کہوں گا بڑوں سے بھی کہوں گا سب سے کہوں گا پیار ثابت کرنے کا ہرگز یہ مطلب مت رکھیں کہ ہمیں گفت دینا ہے پیار الگ چیز ہیں گفت الگ چیز ہیں خوشیاں الگ چیز ہیں چیزیں الگ میں نے گھر میں ایک ایک کوٹیشن تھی جس کو میں نے اکثر بار بار اپنے بچوں میں اپنے گھر میں ڈسکس کیا کہ چیزوں حالات اور پیسے کے لیے اپنوں سے اوچی آواز میں بات کرنا ادھرم ہے ای ریپیٹ چیزوں حالات اور پیسے کے لیے اپنوں سے اوچی آواز میں بات کرنا ادھرم ہے تینکیو سو مچ موسیقی ی تیسر موسیقی موسیقی